بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام نوربانو ہے اور تیسری جماعت میں میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی حساب برائم قاتعول سبق نمبر ایک توحید رسالت اور آخرت کا تعرف سبق نمبر دو قرآن مجید کا تعرف اور تلاوت کے عذاب سبق نمبر تین اوقات نماز اور عذاب نماز نمبر چار نوٹ جھوٹ بچوں ہمارا سب سے پہلا سبق ہے توحید رسالت اور آخرت کا تعرف دین اسلام کی بنیاد جن عقائد پر ہے وہ تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہ تینوں عقائد اسلام کے بنیادی عقائد کہلاتے ہیں بچوں ہمارا سب سے پہلا جو عقیدہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے عقیدہ توحید عقیدہ توحید یعنی دل سے اللہ کو اکماننا زبان سے اقرار کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور تمام مخلوق اپنے وجود کے لئے اللہ تعالی کی محتاج ہے اللہ تعالی تمام جہانوں کا مالک ہے ہمارا جو عقیدہ ہے اس کا مطلب ہے دل سے اللہ کو ایک سمجھنا زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تمام مخلوق اپنے وجود کے لئے اللہ تعالی کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ نے انسانوں اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے سب کو موت آتی ہے تمام جہانوں کا مالک ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے اور اس دنیا میں تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں پیارے بچوں دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت یعنی پیغمبروں اور رسولوں کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا پیغمبر اور رسول سچے اور معصوم ہوتے ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہم سب ان کے امتی ہیں دوسرا عقیدہ جو ہے وہ ہے عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دل سے اور زبان سے ایمان لائے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک احکام پہنچانے اور ان کی ہدایت کے لئے اپنے نیک بندے مقرر فرمائے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں نبی اور رسول سچے اور معصوم ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا پیارے بچوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا اور آپ تمام انسانوں کے ہدایت کے لئے تشریف لائے آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے اور انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کرنے اور دین کی طرف راغب کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی چند مشہور پیغمبروں کی نام میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام اور حضرت یعیہ علیہ السلام ہمارا تیسرا اور آخری عقیدہ ہے عقیدہ آخرت آخرت سے مراد سب سے آخر میں آنے والی چیز تمام مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا نیک عامال والے جنت میں داخل کیے جائیں گے برے عامال والے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے ہمیں اچھے عامال کرنے چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے پیارے بچوں سب سے آخر میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے عقیدہ آخرت پر آخرت کے معنی ہیں سب سے آخر میں آنے والی چیز آخرت سے مراد خیامت کا وہ دن ہے جس میں بندوں کو ان کے کیے ہوئے عامال کا حساب دینا ہوگا ایک مسلمان کا اس بات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے اچھے یا برے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا اور جن کے عامال زیادہ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے اور اپنی زندگی میں گناہ زادہ کیے ہوں گے وہ سیدھا توزخ میں ڈال دیے جائیں گے جو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم برے کاموں سے بچیں مثلاً جھوٹ بولنا چوری کرنا بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرنا غیبت کرنا غیبت یعنی کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا کسی کا دل دکھانا ان تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے کاموں کی طرف توجہ دیں اس طرح ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں برے بچوں ہمارا جو آج کا سبق تھا توحید رسالت اور آخرت اس میں ہم نے پڑھا کہ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے ایک ماننا اس پر یقین رکھنا اور زبان سے اقرار کرنا توحید رسالت اور آخرت ایمان کے تین بنیادی عقائد ہیں جن پر ایک مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے موسیقی